بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماری انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماری انساری فور سیکرٹس تو فرینڈز آج لاہور کا موسم بہت ہی مزے کا ہے صبح سے بادل کالی گھٹائیں ہوایں اور بارش تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج ہم بنائیں گے روحا کی پھلیاں اسے روحا کی پھلیاں بھی کہتے ہیں اسے پنجابی میں رواندیاں پھلیاں بھی کہتے ہیں تو یہ گرین لمبے لمبے والے گرین کلر کے بینز ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاؤں کچھ کو کاٹ لیتے ہیں جو گرین ہوتی ہیں باقی کے جو دانے وہ نکال لیتے ہیں تو سب سے پہلے رکھیں گے ہم گیس کے اوپر کڑائی کو اور فلیم آن کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے جسٹ ایک کھانا کھانے کا چمچ آئل جسٹ اتنا سا فلحال اور یہ ایک کلو میرے پاس پھلیاں ہیں اور تین بڑے سائز کے یہ دیکھئے میں نے اس میں پیاس ٹال دیئے ہیں وہ ہیں دوٹ مارٹر ہیں ہری مرچے ہیں ہرا دھنیا ہے باقی سارے مسالے ہیں اور اس میں ہم ادرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ یوز نہیں کریں گے اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو پیاس کو جسٹ ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے ہلانا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا ٹماتر ڈال کے اس کو بھی نہیں پکانا اور اس میں ڈال دینا ہے ایک چمچ لال مرچ کا پاورڈر ہاف چمچ اس میں جائے گا نمک اور دو تین چھٹی اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر اور ابھی جسٹ اس میں یہاں پہ اس کو ہم نے مسالے کو بھون لینا ہے اس طرح سے اور جو پیاس ہیں پیاس براؤن نہیں کرنے ٹرماتروں کو ہم نے نہیں میش کرنا تو اب اس میں ڈال دیں گے پھلیاں یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اسے کہتے ہیں پنجابی میں رواند یہاں پھلیاں ٹھیک ہے تو گرین بینز ہیں یہ اور یہاں پہ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مسالے کے اندر اس میں بہت سارا پانی نہیں ڈالیں گے ہم کوشش کریں گے بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے اس کو ٹرماتروں کے اندر اور تھوڑے سے پانی کے اندر پکانا ہے تو یہ دیکھئے میں نے بہت تھوڑا سا ہاف کپ سے بھی کم پانی اس میں ڈال دیا ہے ڈھکن لگا کے اس کو پکانا ہے دس منٹ کے لیے تو یہاں پہ دیکھئے دس نہیں پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اس کو میں نے سلو فلیم پر رکھا ہوا تھا اور جو پانی ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور جو ٹرماتر ہیں وہ گل چکے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے میرے پاس دیسی گھی اس لیے میں نے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا اس میں گھیر ڈالا تھا یعنی کہ کوکنگ آئل ایک چمچ اور اس کو میں نے پکانا تھا دیسی گھی کے اندر دیسی گھی کے اندر ان والی گرین پھلیوں کا بہت زائقہ بنتا ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آتی ہے تو یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ جو فلیم ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ہائی کرنا ہے اور تھوڑا سا اس میں میں ڈالنے لگی ہوں نمک مرچ کیونکہ تھوڑی سی نمک اور مرچ مجھے اس میں کم لگی تھی تو یہ ایک کلو پھلیاں ہیں اور دو چھٹکی صرف کالی مرچ کا پاودر اور یہ دیکھئے دو چھٹکی صرف دو چھٹکی اس میں میں نے ڈالا ہے سوکھا دھنیا پاودر جسٹ یہ دو چیزیں ہم نے ڈالنی ہیں جو کہ مسالے کے نام پہ ہیں اور اس میں باقی ہری مرچے ہرا دھنیا اور پیاس اور ٹماتر ہی زیادہ چلیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دو میرے پاس گرین چلیز ہیں وہ یہاں پہ فلیم کو ہم نے رکھنا ہے نارمل اس کی ہم نے بھونائی کرنی ہے اب اس پر ڈھکن بلکل بھی نہیں لگانا اور اس کو ہم نے بینہ ڈھکن کے چمچ ہلا ہلا کے اس طرح سے پکانا ہے اور اس کا فلیم آپ نے ہائے نہیں کرنا اگر اس کا فلیم آپ نے ہائے کیا تو یہ بلکل خوشک ہو جائیں گی ڈرائے ہو جائیں گی جو کہ ہم نے ان کو ڈرائے نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں رس مصا سا اس کو تھوڑا سا رس مصا سا رہنے دینا ہے اور یہ اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا دھنیا اور دیکھتے دیکھتے یہ بلکل پندرہ منٹ میں کمپلیٹلی یہ جو سالن ہے پندرہ سے بیس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے دھنیا ڈال دیا ہری مرچن ڈال دی پانچ منٹ اس کو ہم نے اس طرح سے سلو فلیم کے اوپر اس کو پکانا ہے بہت ہیلدی فوڈ ہے بہت مزے کا فوڈ ہے فل آف آئیرن ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے چہرے پر اگر چھائیاں ہیں تو اس کے لیے بہت بیسٹ ہے تو یہ تیار ہے آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی گرین فلیاں بن کے تیار ہیں بہت ڈیسٹری بہت مزیدار آپ نے اس کو اس طرح سے ہی پکانا ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ مسالے نہیں ڈال لیں اس میں زیادہ اس کو ڈرائیر نہیں کرنا اس طرح سے بنائیے کھائیے انچوائی کیجئے وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی